موسیقی واؤ یمی اسلام علیکم ویلکم کیو مائی چینل فود اینڈ ٹپس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں سب تحریت سے ہوں گے آج بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سی کیمل نہری اونٹ کے گوشت سے ہم نہری بنائیں گے اور جھٹ پٹ پریشر ککر میں بنائیں گے چلیں بغیر ٹائم ویسٹ کی ہے ہم شروع کرتے ہیں اور جو میں نے اس کا گوشت لیا ہے بوٹیاں لی ہیں وہ میں نے تھوڑی بڑے سائز میں کٹوائی ہیں ایک پریشر ککر میں میں نے ون کپ آئل شامل کر دیا ہے اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی گوشت جو کہ میں نے تھوڑے بڑے سائز کی بوٹیاں رکھوائی ہیں نہری میں کیونکہ جو گوشت ہے وہ بڑے سائز میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی تھوڑی میں نے بڑی بڑی بوٹیاں کٹوائی ہیں تو یہ گوشت سارا میں نے شامل کر دیا ہے اس میں اب جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کریں گے اتنا فرائی کر لیں گے کہ یہ تھوڑا جو ہے وہ اس کا کلر چینج ہو جائے پھر اس میں میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے 3 ٹیبل سپون ڈالا ہے گوشت ہے ہمارا وہ تقریباً 1 کجی ہے اور 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اب اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد میں نے اس میں دو کپ جو ہے وہ نہری مسالہ ایڈ کر دیا ہے چاہے تو آپ کدھ دھر میں بنا لیں یا بزار والا لے لیں اب اس کی بھونائی کر لیں گے اتنی بھونائی کر لیں گے کہ تھوڑا جو آئل ہے وہ سپرٹ ہو جائے اس میں یہ دیکھیں اس کی پیاری سی لک آگئی ہے تو اب اس میں ہم پانی شامل کر دیں گے پانی جو ہے وہ میں نے تقریباً ایڈ کیا ہے اس میں دو لٹر دو لٹر اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم بھگ دیں گے اور تقریباً پینتیس منٹ میں نے اس کو میڈیم لو میڈیم فلیم پہ میں نے جو ہے وہ اس کو پکایا ہے اور پینتیس منٹ بعد جو ہے وہ گوش ہمارا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ڈن ہو گیا تھا کیونکہ میں نے لو فلیم پہ اس کو پکایا تھا اور اب جو ہے اس کا میں تھوڑا سا جو آئل ہے اوپر سے وہ اتار لوں گی کیونکہ اس کے بعد ہم اس میں آٹا ڈالیں گے تو جو آٹا ہے وہ جو آئل ہے وہ اس کے اندر ہی مکس ہو جانا ہے اس لئے ہم جو آئل ہے اوپر سے وہ اتار لیں گے آپ چاہیں تو آئل جو ہے وہ ڈیڑھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ آئل استعمال کیا ہے مطلب مناسب کونٹیٹی ہے یہ اور یہ میں نے ایک کپ جو ہے وہ آٹا لیا ہے میں نے گیہو کا آٹا لیا ہے میدہ نہیں ہے یہ آٹا ہے جو ریگولر ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں پانی میں گھول کے میں اس میں شامل کر دیا ہے ایک میڈیم سائز کی میں نے تلی ہوئی پیاز اس میں شامل کر دی ہے اور اب جی ہم اس کو پکائیں گے مزید مزید میں نے اس کو ڈھکیے تو دس منٹ کے لیے مزید میں نے اس کو پکا لیا ہے اب یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیکسچر آگیا ہے آٹا بھی ہمارا اچھے سے جو ہے وہ کھوک ہو گیا ہے اور گریوی ہماری جو گاڑی گاڑی تیار ہو گئی ہے اب جو میں نے آئل نکال کے رکھا تھا وہ میں نے اوپر سے شامل کر دیا ہے اور بس جی اب میں نے جولین کٹی ہوئی ادرک شامل کر دی ہے ساتھ میں ہی ہم کجلی ہوئی ہری مرچیں شامل کر دیں گے دھنیا شامل کر دیں گے اور مزیدار سی ہماری جو نہاری ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ بھی کر لیا ہے خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری نہاری تیار ہو گئی ہے آپ لوگ اسے ضرور پرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ